پہلے میں ایک مثال ورز کرنا ایک مجسمہ ساز تھی کوئی مجسمہ ساز جنہیں مجسمیں بنام دیں انہیں ایک چوکج مجسمہ بنا کر ٹنگیا مجسمہ ایسی کہ ایک بندہ ہاتھ تک انگور پھڑ کے کھلوتا ہے انجی کر کے انگوران دا گچھا انگور بھی پتھر دے بنائے بندہ بھی پتھر دا بنایا انہوں انعام مل گیا انعام یافتہ ہو بندہ ہو گیا انہوں انعام دے دیتا پہی ایسے انگور بنائے اور انجی کرount پھڑ کے انگوران کہیں کاماں نہیں ہیں چون جان پچھ گئے ہیں انگوران پہ سن تے اگوں پتھر دے انگور سن انہوں انعام دے دیتا کہ کمار کی تی ایتوں کہ کمار بڑا اشیارت ہے چلاک پر اندا ہے لیکن انہوں بھی پر ایخ کا لگ گیا ہے تیرے تو س preparat ہے بہت بڑا انعام ہے کمار کی تی ایتوں کہ انگور توں ایسے بنائے ایک کان توبہ ایک کان بڑا اشیارت ہے چلاک ہے لیکن انہوں بھی پر لکھا تو لوا دیتا ہے انعام مل گیا اوہ انعام مل گیا دوسرا کوئی مجسمہ ساتھ سی اس مقدمہ کر دیتا ہوتے تھے کہ انعام ٹھیک نہیں ملیا میرٹتا ہے انعام نہیں ملیا میرٹتا ہے انعام نہیں ملیا اے انعام ادا بندہ ہی نہیں اوہ جاج نے بلا لیا وکیل آ گیا انہیں وکیل نے روکیا کہا جی میرا موقع لاندھا ہے کہ انہوں انعام ٹھیک نہیں ملیا انہوں نے کہا کیوں دلیلے ہوئے کہ کان پہندہ انگور نو تے انگور تے ایسا اس بنایا پتھر دا کہ کانو پر لکھا لکھا گیا ہو رہے دا انعام کے میں بڑھے اوہ ساکھا جی میری گال پوری سن لو اے کان ہاں جی رہنا جی اے بڑا بندہ لے کے شاید جاندہ ہوئے تو نہیں پہندہ اے پہندہ بچیاں نو بچیاں کڑوں شاہمہ کھوندہ ہے سیانے کڑوں شاہمہ نہیں کھوندہ اس بندے نے انگور ٹھیک بنائے لے اوہ بندہ ٹھیک نہیں بنائے جے اوہ بندہ ٹھیک بندہ انہو لگتا نہ کانو اوہ ستیاتی پہنے ہی نہیں سی کان آنودہ انہو بچیا سمجھ کے اس بنایا ہے بالگ بندہ کانو وہ بچہ جابدہ انعام کے ان دیتا ہے کان بچیاں کھونہ شاہمہ کھوندہ ہے بڑے بندے TA اچھے نہیں پہندہ اے دہا مطلب کے پر انہے بندہ ٹھیک نہیں بنائے انگوڑ ٹھیک بنائے لیں ایک کاری گا ٹھیک نہیں انعام واپس ہو گیا میں کتاب جو بڑا انعام واپس ہو گیا ہونا کہا گلتری دریل ٹھیک ہے اچھا جی پہلے ایک دو آیتہ ہاں پڑھنا ہور لطف پیدا ہو جائے یہ سورہ مبارکہ مریم ہے میرے سامنے اے حضرت مریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتہ اللہ نے پیجیا اللہ فرماندہ فرشتہ ہم نے بھیجا مریم کے پاس پورے کا پورا بشر بنا کے پورا بشر بنا کے اللہ نے بندہ بنا کے آدمی بنا کے مریم دے سامنے پیج دیتا چودہ سال حیات مبارکہ سی حضرت مریم دی یا سولہ سال اس تو زیادہ نہیں چودہ یا سولہ لکھیں اپنے مکان شرکی جو غسل فرما کے قدم بیڑچ رکھیا تو سامنے ایک بندہ کھلوتا تھا ہونے بطول دا بیڑا ہوئے سہن تیبہ تی طاہرہ بی بی دا ہوئے تے بندہ سدہ آکے کھلو جائے جیڑی گال حضرت مریم کی تیئے نا او سننا اللہ فرماندہ ہے گالت اس نے کہا اینی اعوزو بررحمانی من کا میں تجھے اب تجھ سے اپنے رب کی پناہ مانگ دی میں تیرکڑوں پناہ مانگنیاں اپنے رب دی رحمان دی میرے یہ نظروں تو دور ہو جائے اللہ منو اپنی پناہ چھ رکھیں اے بشر اے بندہ تے میرے کر اللہ فرماندہ ہے اس نے پناہ مانگی اس سے پورے یقین نڑ میں کہہ رہے ہیں اگر حضرت مریم پہچان جاندی کہ اے فرشتہ ہے کدھی پناہ نہ مانگ دی حضرت مریم نو نہیں ساب لگا اللہ نے ایسا بشر بنایا اللہ نے ایسا بشر بنایا ترہے قسم تے بشر نے تو گسا نہ کریا جی ایک بشر مٹی نڑ بنے ہیں اوہ ایک کی ہے اوہ حضرت آدم یہاں بشران میں تین قرآن چھ لکھے ہیں اللہ نے فرمایا شیطان سجدہ انو کر میں انو مٹی تو پاہمے بنایا کر ادھا مطلعہ مٹی نڑ بنے ہیں اوہی بشر ہے اوہ دی ابتدا مٹی تو ہی آج ایسی لگے پھرنے ہیں ساڑھے متعلق قرآن حکم چھ بھی لکھے ہیں اللہ فرماندہ ہے کہ ہم نے پیدا کیا انسانوں کو اینا خلق نڑ انسانا میں نطفہ دینم شاجن پانی کے ایک قطرے سے پیدا کر دیا اے جیلے پانی نڑ قطرے نڑ بنے نے اوہ بشر اور نے اے جیلے خاک نڑ بنے ہیں مٹی نڑ بنے ہیں اوہ ساڑے اببا جی اوہ بشر اور نے اے جیلے مریم دیویڑے جی خلوکا ہے اے خاک نڑ بنے ہیں نہ پانی نڑ بنے ہیں اے نور تو بشر بنے ہیں تو آنی کیا بات ہے تے اوہ دی مرضی پانی تو بشر بنائے تے اوہ دی مرضی تے نور تو بشر بنائے اوہ بھی مرضی اے دا مطلب ہے جیلے نور تو بشر بنائے نا اللہ نے اے سا بشر بنائے ہیں اوہ دے نور دا سا بھی لگے نور کی تہوے حضرت مریم انہوں بشر سمجھ کے پناہ منگیے ایسے ایسے بشر بنا دیں دا تچانے ہی نہیں جانگے یہ نور نے بابا جی تو ہر کو دعا حاصل ہوگی نور تو ایسا بشر بنائے ہیں مریم دیاں معصوم اکھاویں نہیں پہچان سکیاں اوہ دے واسطہ میں ایک جملہ پڑھ دینا ایک محاق کتاب ہون تو سی میرے حال بہت جلدی بچے بھی سمجھ جانگے ہیں اللہ فرمان دا ہے جے مریم پہچان جاندی کہ نورے تو میری کارا گری چھو فرقہ ہوتا ہے سبحان اللہ کمال ہے میں ایسا بشر بنائے ہیں ایسا بشر بنائے ہیں کہ مریم دیاں معصوم اکھاویں نہیں پہچان سکیاں بناوا میں میں نور تو بشر بنائے تو مریم نہیں پہچان سکی پھر ایک محقق دا جملہ ہے میرا نہیں میں پھر پیانا کس دا جملہ ہے اوہ نہ فرمایا جب پھر ایک فرشتے کے نور کو مریم کی معصوم نگاہیں نہیں پہچانتیں زمانے کی گستاخ نظر چودہ کے نور کو کیوں گے ایسا پہچان سبحان مہربانی کے برے اچھا جی حضرت مریم نے پناہ منگی ہے مریم یہاں کھاں تو دور ہو جا تو بشر تو میں معصومہ میرے کار کتھے آگئے ہیں ایک کگے لطفے جدے وچوں میں بطول عزرادی شاندے طرف آ رہا حضرت مریم نے فرمایا میں تجھ سے اپنے رب کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو متقی ہے میرے یہاں نظرہ تو دور ہو جا اگر تو ایک ورہی دورہ اگر تو متقی ہے اگر تو اگر تو کنی آواز کڑا تو گن پہنچے حضرات قرآن بتا رہا ہے بطولوں کا حیاء کرتے ہی وہ ہیں جو متقی ہوتے ہیں سبحان اللہ عباد و شادروں کسی بطول کا حیاء وہی کرتا ہے جس میں تقویہ ہوتا ہے تقویہ کی کمی کی وجہ سے لوگ بطولوں کو پریشان کرتے ہیں ورنہ ہر متقی جانتا ہے کہ جس پہ درود پڑا جائے اس کو تسلیم کیا جائے جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے